دوستو دوسرا ٹی ٹوینٹی بھارتی ٹیم جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے راہل دروڈ نے پوری ٹیم ہی بدل کر رکھ دی ہے اور آخر کسے ملا ہے موقع کون ہوگا بہار کیسی دکھے گی روہد کی نئی پلائنگ 11 آپ کو سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کسے موقع ملنا چاہیے اور کیسے ٹیم کے پاہر کا راستہ دکھانا چاہیے اس کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ویسنڈیز کی ٹیم کے بیچ میں پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز بڑے زوروں شوروں سے شروع ہو چکی ہے پرائن لارہ سٹیڈیو میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کو زبردست جیت ملی روحی شرما اور پلٹن نے ویسنڈیز کی ٹیم کو خادر کر دیا تھا بھلے بازی ہو یا گیند بازی دونوں میں روحی شرما خود اور روحی شرما کی ٹیم کے سو بھی کھلوڑی چھائے روحیت نے چونسٹرن لگائے تو کارتک اس مائچ میں انیس گیند میں اکتالیس ٹرن لگا کر گئے کھلو ملا کر دوستو ہم نے 190 کا لقشے پیش کیا اور ویسنڈیز کی ٹیم وہاں تک پہنچنے میں پوری طریقے سے ناکامیاب رہی اور 68 رن کے انتر سے ہم نے ایک بڑی جیت درج کری لیکن اب بات ہے دوسرے دی ٹوینٹی مقابلے کی کیونکہ دوستو اسے جیتا تو سیریز میں جیت لگ بگ کنفرم ہے کیونکہ دوسرے اور تیسرے دی ٹوینٹی مائچ میں ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہے اور دوسرے میچ میں جو بھی جیتے گا اس کے اندر تیسرے کو جیتنے کے زیادہ چانسز رہیں گے کیونکہ مقابلہ سیم سٹیڈیم میں جو ہے خیر دوستو مقابلہ جہاں بھی ہو لیکن بات تو ٹیم پر آتی ہے اور اس بار بھارتی ٹیم میں کئی بڑے بدلاو ہو سکتے ہیں میڈل آرڈر میں لگ بگ ہر ایک کھلاڑی فلاپ تھا کیونکہ روہت اور کارتک کے دم پر تا دوسرا ٹی ٹوینٹی مائچ جیتنے کی رنیتی سے بھارتی ڈیم نہیں اترے گی ایسے میں ٹیم میں بدلاو ہو گئی اور درویڈ کے نظریے سے ٹیم میں کیا بدلاو ہو سکتے ہیں چلیے آپ کا بتاتے ہیں دوستو ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالنے کے لیے اس بار ایک اترنگی بدلاو کیا گیا تھا روہت اپنے ساتھ سوریہ کو لے کر اتر گئے تھے نتیجہ ہمارے سامنے ہیں لیکن اس بار درویڈ ایسا نہیں ہونے دیکھیں روہی شرمہ تو اپن کرنے آئیں گے ہی ان کے ساتھ سوریہ نہیں آئیں گے ان کے ساتھ آئیں گے رشان کشن وہ بھی ایک کھلاڑی کے جگہ پر کون سا ہوگا وہ کھلاڑی چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو روہی شرمہ رشان کشن پرپر سلامی جوڑی کے بیٹسمن ہے سوریہ میڈل اوڈر میں بہت اچھا کھیلتے ہیں یا پھر ون ڈاؤن کے پوزیشن پر تو انہیں تو وہی رہنے دیا جائے گا لیکن سلامی جوڑی میں ان کھلاڑیوں کے بعد میدان میں ہمیں شاید ہی شریع سیر نظر آئے دوستو مانا کہ شریع سیر نے ابھیال فلال میں اچھا پردشن کیا ہے لیکن شریع سیر کی جگہ رشان کشن کو سلامی جوڑی میں موقع دینا مناسر بھی ہے کیونکہ اور کوئی تو سلامی جوڑی کا بیٹسمن فلال ٹیم میں ہے نہیں کیل رہول انفٹ ہے اور دھون کو ٹی ٹونٹی کھلایا نہیں جاتا تو اب کسی کو تو الٹرنیٹیو کے طور پر پرپیر کرنا ہی ہوگا تو روحیت اور رشان ایک بدلاف کے طور پر ہمیں سلامی جوڑی میں نظر آئیں گے اس کے بعد میڈل آرڈر میں ہوں گے سور کمار یادو، ہاردک پانڈیا، رشہ پانت اور دنیش کانتک دوستو کارتک کی فرم کمنڈیبل ہے اور پانڈیا کو باہر کرنا بیوکوفی ہوگی باقی پنت کا تو کیا ہی کہنا اور سوریا بھی اچھی بلے بازی کرنا جانتے ہیں تو اس سے ٹیم کا میڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر دونوں مجبوط ہو جائیں گے تو وہیں ایک اور آرڈ آرڈر کے طور پر رویندر جڑے جا رہیں گے جنہوں نے تھوڑے بہت ہاتھ پہ رہلائے تھے اس بار کے میچ میں اور بلے بازی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پڑا افکیٹ بھی اپنے نام کیا تھا دوستو سپنگ گیندبازی کے لیے بھارت کے پاس ایک آپشن ہے چائنا مین کلدیپ یادب کی گیندوں پر بھی ویس انڈیز کی ٹیم کے کھلاری خوب فسا کرتے ہیں ایسے میں ہمیں کلدیپ یادب روی بشنوی کو ریپلیس کرتے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ روی بشنوی نے بھی دو وکٹ لیے ہیں تو دیکھنا کافی زیادہ رومانچک ہوگا کہ دونوں میں سے کون کھیڑے گا تو وہیں تیز گیندبازی میں بھونیشر کمار ہی ٹیم کا عصہ بن کر رہیں گے اور عرشدیپ سنگھ کو ریپلیس کر دیں گے ٹیم کے ایک اور تیز گیندباز دوستو عرشدیپ کی جگر ٹیم میں آویش کو آزمائے جا سکتا ہے جنہوں نے ابھی حال فلال میں اچھی گیندباز ہی کری تھی تو وہیں ٹیم میں ایک اور گیندباز کے طور پر روی چندرن اشوین بھی شامل رہیں گے دوستو یہ ہے نئی درویڈ کی پلائنگ 11 لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس میچ میں کسے کھلانا چاہیے اور کسے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ربی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے وعد